میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے رزق حلال کے دروازے کھول دیتا ہے اور آسانی والا رزق عطا فرماتا ہے الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اب تمام دوستوں کو اپنے چینل اززہا ٹی وی میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں معزز دوستو آج ہم میں سے ہر شخص اس بارے میں پریشان ہے کہ رزق میں برکت ہو جائے اور رزق کی تنگی دور ہو جائے اور اگر بے روزگار ہے تو اچھا روزگار مل جائے یہ سب کچھ ہمیں تب ہی ملے گا جب ہم اپنی توجہ اللہ کی طرف کریں گے رزق میں برکت بھی ہوگی اور اگر رزق کی تنگی ہے تو وہ تنگی بھی دور ہو جائے گی اللہ کی طرف توجہ اللہ کے کلام کے ذریعے ممکن ہے اور اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جس کی تلاوت اور جس کے ذکر سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو اپنے کلام کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے ہر قسم کی شفا اس سے حاصل ہوتی ہے تو آج آپ حضرات کو اسی حوالے سے اللہ کے کلام سے چند اذکار بتاؤں گا اگر ان اذکار کا احتمام کیا جائے یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ضرور اللہ تبارک و تعالی رزق کی تنگی کو دور فرمائیں گے اور اگر بے روزگار ہیں تو اللہ تعالی بہترین اور اچھا روزگار عطا فرمائے گا تو ہر ایک کو اس عمل کو اپنانا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہو جائے اور رزق کے دروازے ہمارے لئے کھل جائیں اس لئے کہ رزق اللہ کے پاس ہی ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اللہ ہی سے ملے گا اس آیت میں اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے آیت سورہ زاریات کی آیت نمبر بائیس اور آیت آیت نمبر تیس ایک ہزار مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کرنی ہے اس کا ذکر کرنا ہے اس کا وظیفہ کرنا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالی ضرور رزق میں اضافہ فرمائیں گے آیت ہے وَفِسْسَمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّمْ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے وَفِسْسَمَاءِ رِزْقُكُمْ کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے وَمَا تُعَدُونَ اور اس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے رزق آسمانوں میں مقرر کر دیا ہے اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے تو ہر عام و خاص اس وظیفے کو کر سکتا ہے روزانہ ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے اس کے بعد دعا مانگنی ہے انشاءاللہ چند ہی روز میں اللہ تبارک و تعالی رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے خوشحالی نصیب فرمائیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رزق کے حلال وفر نصیب فرمائے اور محتاجی سے اور رزق کی تنگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی عافیت والی زندگی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ